سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل آئیلا ٹاکس پر دوستو میں ڈاکٹر ارشاد کھانم آج پھر آپ کے سماکشے ایک نئے وشے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا ہمارا بھی وشے جو ہے وہ اس کے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اسی کے آگے کی کڑی ہے اس کے پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ساسیا ننن اپنی بہو سے پریشان ہیں اپنی بہو سے پرتاری تھے تو اس کو کیا کیا قانونی ادھیکار پرابتے ہیں اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ گھرے لو انساء کی ریپورٹ کر سکتے ہیں گھرے لو انساء ادھی نیم کے انترگت ان کو لیگل رائٹس پرابتے ہیں لیکن کس پرکار سے وہ گھرے لو درگھٹنا ریپورٹ کر سکتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گے اور یہ کیسے کی جاتی ہے مجسٹریٹ کی سمکشے اگر کیس لے جانا ہے تو کیسے لے جائیں گے ان سب کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ترنت مل جائے گھرے لو درگھٹنا ریپورٹ کیا ہوتی ہے شورٹ فارم میں اس کو کہتے ہیں دی آئی آر دی آئی آر کا جو پراروپ ہے وہ دیا گیا ہے مطلب کی جو آپ اگر گھرے لو انسا کے لیے ریپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو ایک اس کا فارمیٹ دیا ہوا ہوگا آپ کو کیول اس کو فلپ کرنا ہے پریت مہیلا اس کا استعمال سرکشن ادھیکاری اور سیوہ پرداتا کے سمکشے گھرے لو انسا کا معاملہ درج کرانے کے لیے کر سکتی ہے وہ اس تتھی کا ریکارٹ ہوتا ہے کہ انسا کی گھٹنا کی ریپورٹ کی گئی ہے اگر کسی ساس یا ننن کے اوپر بہو دوارہ کسی بھی پرکار کا کوئی اتیچار کیا جاتا ہے اور وہ اگر گھرے لو انسا ادینیم کے انترگرد گھرے لو درج کرنا ریپورٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک فارم کو فلپ کر کے دے دے وہ فارم جو ہے اس بات کا ثبوت ہوگا ریکارڈ ہوگا کہ اس مہیلا کے ساتھ اس ساس کے ساتھ اس ننن کے ساتھ گھرے لو انسا کی گئی تھی یہ انسی آر گیانی کی گیر دھرنی اپراد ریپورٹ کی طرح ہیں اسے سرکشن ادھیکاری یا پنجی کرت سیوہ پرداتہ دھوارہ کروانا پڑتا ہے اور ہستاکشن کرنا پڑتے ہیں یہ سارواجینک دستاویج ہوتا ہے گھرے لو درجٹنا ریپورٹ کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے دیکھیں دی آئی آر کو مہیلا کے سچے بیان مان کر اس پر وشواز کر کے ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کا عارض یہ ہے کہ سبھی طرح کی شکایتیں جو ہیں وہ پی ڈابلو یو ڈی بی اے کے دائرے میں بینہ پکشپات کے درجٹ کی جانی چاہیے اگر کوئی مہیلا اپنی پیرا نہیں بتا پاتی ہے نہیں بتا پا رہی ہے جس سمیں وہ آئی ہے تب سرکشن ادھیکاری اسے بعد میں جو ہے بلا کر گھرے لو درجٹنا ریپورٹ میں اس کو درجٹ کر سکتا ہے سرکشن ادھیکاری جو ہے مہیلا کے آگون سمبندی جو ڈیٹیل ہے بیورہ ہے وہ اس کی دینک ڈائری میں رکھیں گے تاکہ یہ پتا رہے کہ کوئی مہیلا ہے وہ کب آئی تھی اپنی ریپورٹ لکھانے کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں گھرے لو درگٹنا ریپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہونے کے بعد اس کا کیا کیا جاتا ہے دیکھیں جب کسی مہیلا نے کوئی گھرے لو درگٹنا ریپورٹ جو ہے وہ درجٹ کرا دی مطلب کی وہ ریکارڈ میں آگئی ریکارڈ میں آنے کے بعد جو سرکشن ادھیکاری ہے وہ اس کو مجیسٹریٹ کو اگریسید کر دیتے ہیں مجیسٹریٹ کی سمکشوس ریپورٹ کو بھیج دیتے ہیں اور اس کے ایک کاپی جو ہے وہ جس شیطری میں مہیلا رہیتی ہے جس نے شکایت درجی کر آئی ہے اس کے شیطری کی جو تھانہ پر بھاری ہے ایک کاپی اس کو دے دیتے ہیں اگر مہیلا چاہے تو سیوہ پرداتا جو ہے وہ گھرے لو درگٹنا ریپورٹ کو سرکشن ادھیکاری تدھا مجیسٹریٹ کو بھیج سکتا ہے ایسے معاملوں میں نیالے میں داخل آویدن کے ساتھ جو ہے ایک درگٹنا ریپورٹ بھی سلگن ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھرے لو درگٹنا ریپورٹ پرابت ہونے کے بعد مجیسٹریٹ کو کیا کرنا چاہیے کیا کرتا ہے مجیسٹریٹ مجیسٹریٹ ریکارڈ رکھنے کے لیے جو گھرے لو درگٹنا ریپورٹ ہے اس کو سرکشت رکھتا ہے پڑیت مہیلا دوارہ داخل کسی معاملے میں اس کو بھیجا جا سکتا ہے اس کا استعمال ویسے معاملوں میں بھی ہو سکتا ہے جو معاملہ سلکشن ادھیکاری کی ساہتہ سے دائر ہو اور اس کے اندر گھرے لو درگٹنا ریپورٹ جو ہے وہ بعد میں دی گئی تھی تو مجیسٹریٹ کیا کرے گا مجیسٹریٹ جو ہے اس ریکارڈ کو اپنے پاس سرکشت رکھے گا اس طور پر سرکشت رکھے گا کہ وہ ایک مہیلا کی نے ایف آئی آر درج کرائی تھی اور وہ ایف آئی آر کی کوپی کی روپ میں اس کو رکھے گا اور اگر کچھ ایسا معاملہ آتا ہے کہ جو سلکشن ادھیکاری ہے وہ اس کی ساہتہ سے جو ہے مہیلا نے مجیسٹریٹ کی سمکشتو آویدن لگا دیا ہے لیکن وہ ڈی آئی آر نہیں فلپ کر پائی ہے تو ڈی آئی آر جو ہے وہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد کیا سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا پیڑیت مہیلا یا اس کے وکیل دوارہ ڈی آئی آر کو بھرا جا سکتا ہے جو فارم ہے کیا اس فارم کو مہیلا بھر سکتی ہے یا پھر وہ وکیل کو ساتھ میں لے جا کر اپنے وکیل کے تھوڑ بھروا سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے وہ فارم کیول سلکشن ادھیکاری یا پنجی کرت سیوہ پرداتا جو ہے وہی بھریں گے اس پر دونوں میں سے ایک کا ہستاکچر ہوگا یا تو سلکشن ادھیکاری کا یا پھر سیوہ پرداتا دونوں میں سے کوئی بھی اس کے اوپر ایک ہستاکچر کرے گا چونکہ ڈی آئی آر سالوچنک دستاویش ہوتا ہے اس لیے اسے کوئی سرکاری ادھیکاری ہی بھرے گا ان ہوچھے تیس پی ڈی 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 ڈو ڈین ڈی ڈی ڈین 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 کی کیا کہ مہیلہ جو ہے اس کو کیول جانا ہے فارم موم اس کو کچھ بھی فلپ نہیں کرنا ہے اس کو سگنیچر کرنا ہے اپنی پیڑا کو اپنے درد کو بتانا ہے اور باقی سارا کام جو ہے وہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ کر دیں گے یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کو اب یہ لگے گا کہ بھئی ہم گھرے لئے انساء کے شکایت کرنے کے لئے کہاں جائیں کیسے جائیں تو آپ کے محلے میں جو آنگنواری ہوتی ہے اس آنگنواری میں بھی اگر آپ چلے جائیں گے اور وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہم کو گھرے لئے انساء کی شکایت درجے کرانی ہے تو وہ آپ کو جو ہیں مہیلہ سشکتی کرن کے ادھیکاری ہے یا تو ان سے آپ کی چرچہ کروا دیں گی یا پھر وہ خودی آپ کو اس ادھیکاری کے پاس لے جائیں گی جو سیوہ پرداتا ہے یہ سلکشن ادھیکاری ہے اور وہ بھی آپ کی شکایتوں کو درجے کرا سکتی ہیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے بہت کم لوگوں کو یہ جانکاری ہے کہ وہ آنگنواری کے مادھیم سے بھی آنگنواری کاری کرتا ہوں کی مادھیم سے بھی وہ یہ جو ریپورٹ ہے اس کو درجے کرا سکتی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کورڈ میں شکایت کیسے کریں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ شکایت کیسے کریں جبکہ کیس جیتنے کے لیے سب سے پہلے کیس کا مجبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ جو ہے جب گھرے لو درگھٹنا ریپورٹ کرنے جا رہے ہیں گھرے لو انساء کے انترکت ریپورٹ درجے کرنے جا رہے ہیں آویدن دینے جا رہے ہیں پھر آویدن دو پرکار کے ہو گئے یا تو آپ جا کے سرکشن ادھیکاری کو دے دیجئے اگر آپ وہاں جا کے درگھٹنا کے اپنی گھرے لو درگھٹنا ریپورٹ وہاں نہیں دے رہے ہیں تو آپ سیدھے کوڈ میں بھی شکایت کر سکتے ہیں پر کوڈ میں شکایت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی شکایت کو بہت ہی مجبوط بنا کے لے جانا ہے اپنی شکایت کو صاف اسپسٹ اور سیدھے سیدھے لکھے جو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اور گھٹناوں کا ذکر جو ہے وہ ایک روپتہ میں ہونا چاہیے مطلب سسٹیمیٹک شکایت جو ہے وہ دھارہ بارہ کے انترگت کریں مطلب جو گھرے لو انس آدھی نیم کی دھارہ بارہ ہے اس کے انترگت آپ شکایت درجی کریں کوڈ سے اور بھی ریلیف لینے کے لیے مگا گھر آپ شکایت کے علاوہ اور بھی کوڈ سے ریلیف لینے چاہتی ہو فائدہ لینے چاہتی ہو تو آپ باقی جو دھارہ ہیں اس کے اندر کہتے ہیں اس کا بھی اپیوک کر سکتی ہے جیسے کہ آپ دھارہ آہ انیس کے تحت ساس و نرند گھر میں اپنے آدھیکار کے لیے مانگ کر سکتی ہیں یا پھر بہو کو گھر سے نکالنے کے لیے ساتھ دھارہ انیس ون اے کے تحت جو ہے وہ کر سکتی مطلب ریکار کوڈ سے مانگ سکتی ہے کہ بہو کو گھر سے نکلنے کا ادھیکار کوڈ سے مانگ سکتی ہے اگر کوئی مان پٹائی ساس و نرند کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس کی میڈیکل جانچ کرا لے میڈیکل ریپورٹ بنائے وہ میڈیکل ریپورٹ کو کوڈ میں لگا دیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور سموت ہو جیسے کوئی آرڈیو ہو ویڈیو ہو ریکارڈنگ ہو تو اس کو بھی سلگنے کر کے کوڈ میں پیش کر سکتی ہیں گھٹنا کا اگر کوئی چشمدید گواہ ہو تو اس گواہ کو بھی وہ کوڈ میں پیش کر سکتی ہیں یعنی کی آپ سیدھے سیدھے کوڈ میں جا کر بھی گھرے لو انساء کا کیس لگا سکتی ہیں اپنی بہو کے خلاف لیکن آپ کے پاس پریابت ثبوت ہونا چاہیے اس کو صدی کرنے کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ مانو ادھیکار آیوگ میں بھی شکایت کر سکتی ہیں اور مہیلہ آیوگ میں بھی آپ شکایت کو درجی کرا سکتی ہیں وہاں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن شکایت کو درجی کرا سکتی ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لائک کریے گا کمنٹ سے کریے گا اور ایسے لوگ اپنے آپ کے آسفات جو کی پڑی تھے بہووں سے اور بہووں کی پرتانہ سے پریشان ہے اور آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو آپ ان کو اس ایکٹری کے بارے میں ضرور جانکاری دیجئے گا ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواتے ہیں